مقدس وادی پیشکش محمد تاریخ شاہد قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے آپ کا قصہ قرآن کریم کی تیہتر صورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے تیہتر صورتوں میں پھیلے ہوئے قصے کو یکجا کرنا آسان کام نہیں ایسے واقعات کی جزیات کو قرآن حدیث کی چلنی میں سے گزارنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر بات قرآن اور حدیث سے منطبق ہو جائے اور ان کے نزول کا منشاہ اور تقاضہ بھی پورا ہو جائے تو آئیے سنتے ہیں قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت ایک تا تین میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیلک آیات کتاب المبین نتلو عليک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے تا سین میم یہ روشن کتاب کی آیات ہیں ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے جبکہ انہی آیات میں فاسق نافرمان اور قجرہ لوگوں کے لیے دراوا اور وعید ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر سورہ مریم آیت اکاون میں ان الفاظ میں فرمایا ہے وَلْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے موسیٰ بن عمران بن قاحس بن لعوہ بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں موسیٰ علیہ السلام ساملے رنگ کے تھے کافی تنومند اور لہیم شہیم تھے قوت اور حمد والے تھے حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں دس آدمیوں کی طاقت موجود تھی آپ کی زبان میں لکنت تھی سورہ زخرف آیت باون میں اللہ تعالی نے فیرون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا یکاد یبین کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں سورة القصص آیت چونتیس میں ہے وَأَخِيْهَا عُونُهُ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا اور میرا بھائی حارون مجھ سے بہت زیادہ فسی زبان والا ہے آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے حارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد مانگی اس کی تفصیل یوں ہے بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ہے اور سورہ یوسف آیت نینانوے میں ہے یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اسی طرح سورہ یوسف آیت سو میں ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَقَرُّوا لَهُ سُجَّدَا اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور ان کے صاحب زادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد اسی تھی پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریباً چھے لاکھ کے قریب تھی اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے احد کے بعد ہوا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فیرون تھا فیرون ایک لقب ہے جیسے قیسر کسرا اور نجاشی لقب ہیں ملک حوشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرما رواہ کو قیسر کہتے ہیں ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فیرون کہلاتا تھا اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فیرون کا نام ایان بن وعید تھا اس کے احد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہیں اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قہت سالی سے بچایا بھوک اور افلاس سے نجات دلائی اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شہانہ زندگی بسر کی ملک مصر میں انہیں عالی مقام حاصل تھا ایان کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا یہ نہایت ظالم جابر اور مشرق تھا اس نے بنی اسرائیل پر مسئیبتوں کے پہاڑ توڑے لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کے وفات کے بعد ہوا پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فیرون مصر پر حکمران ہوا یہ ولید بن مصعب تھا یعنی قابوس کا بھائی تھا اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاہم تھی ان کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کم لمن الرجال کثیر ولم یکمل من النساء غیر مریم بنت عمران وآسیہ تمرأت فرعون وإن فضل عائشة على النساء مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فیرون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا اور بلا شبہ آئشة رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے آسیہ ایک نیک پاک باز اور مومنہ خاتون تھی فیرون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے فیرون بولا نہیں وہ کم عمر نہیں ہے تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فیرون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا انہوں نے کہا میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں اس پر فیرون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی آخر کار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فیرون کے ساتھ زندگی بسر کی اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہیں بنی بلکہ پکی مومنہ رہی بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ یہ فیرون یعنی ولید بن مصب بہت جابر اور ظالم شخص تھا ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي فیرون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا اور وہ یہ بھی کہتا تھا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَاءِ کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں اس نے علوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت چار میں فرماتے ہیں إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنهو كان من المفسدين یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو زبا کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی فرعون نے انہیں حد درجہ زلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں وہ ان سے ذر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا اس نے یہ حکم اپنی ریایے میں عام دے رکھا تھا مصر کے باشندے اعلیٰ درجہ کے لوگ سمجھے جاتے تھے وہ قبطی کہلاتے تھے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت چار میں فرماتے ہیں اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا بنی اسرائیل اس زلط سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا اقتلو کل من یولد من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ حارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا یہ تھا بچوں کو زبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خادون کی نگرانی شروع کر دی دایا عورتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ درد زہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا اب بچے کو کیسے چھپائیں پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا یعنی القا کیا گیا تھا یہ وہ وہی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے سورة القصص آیت ساتھ میں ہے وَأَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّنُوسَىٰ اَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّ رَادُّوهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُغْسَلِينَ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں امام اسمائی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فساحت ہے اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فساحت باقی نہیں رہ گئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَضْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اس آیت مبارکہ میں بیق وقت دو خبریں دو احکام دو حکم امتنائی اور دو بشارتیں ہیں یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے یہ دو خبریں ہیں اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے یہ دو حکم ہیں کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر یہ دو امتنائی حکم ہیں ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں یہ دو بشارتیں ہیں اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی بنی اسرائیل پر سختی کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو سندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت گیارہ میں فرماتے ہیں موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا سندوق بہتا ہوا فرون کے محلات کے قریب آن ٹھیرا محلات دریائے نیل کے کنارے تھے اللہ تعالیٰ سورة القصص میں فرماتے ہیں آخر فرون کے آدمیوں نے سندوق اٹھا لیا آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں لیکن وہی فرونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا اللہ سورة القصص آیت آٹھ میں فرماتے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ کچھ شک نہیں کہ فرون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار فرون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے چنانچہ اس نے کہا وَقَالَتِ النَّرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْوَةُ عَيْنِ اللِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَاءً يَنْفَعَنَاءُ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور فرون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی تھندک ہے اسے قتل نہ کرو بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی اس پر فرون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی تھندک ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی تھندک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا لیکن اس نے یوں کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں اور پھر ہوا بھی یہی موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی تھندک بن گئے فرون کی آنکھوں کی تھندک نہ بنے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت دس میں فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَا اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھئے مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے ہم مردوں کی جماعت اس قیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا ہر وہ چیز جو سے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آسکی بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت دس میں فرماتے ہیں قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کے کام ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے اللہ آیت بارہ میں فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع من قبل اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی سورة القصص آیت بارہ میں ہے فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُو نَاصِحُونَ یہ کہنے لگیں کیا میں تمہیں ایسا گھرانا نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لئے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی بچی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانا ہے جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فیرون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انام و اکرام ملنے کی امید رہے گی اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میرے اہل و ایال ہیں میرے خاوند بھی ہیں لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لئے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا فیرون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے اللہ تعالیٰ آیت تیرہ میں فرماتے ہیں پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے یہاں تک کہ اٹھارہ سال کے خوب رو نوجوان ہو گئے اللہ تعالیٰ آیت چودہ میں فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَوَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں وقت گزرتا رہا ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا آپ شہر میں داخل ہوئے لوگ غفلت میں تھے بس اکہ دکہ لوگ باہر تھے آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا دوسرا فیرون کی قوم سے تھا یعنی مصری تھا آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی آپ کی ہمیت نے جوش مارا آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی تھوڑی پر مکہ دے مارا آپ کو مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا سورة القصص آیت پندھرہ میں ہے موسیٰ فقضا علیہ پس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کو بہت تاجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے فوراں کہا ہذا من عمل الشیطان یہ تو شیطانی کام ہے آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا یہ فیل تو شیطان نے کیا ہے شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا آیت پندھرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مواحد تھے توہید پرست تھے اور مشرقین میں سے نہ تھے یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں مثلاً آیت چودہ میں ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں آپ ایمان پر تھے کفر پر نہیں تھے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی جیسا کہ آیت سولہ میں آتا ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغْفَرَ لَهْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الْوَحِيمُ پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ نے اسے بخش دیا وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا خطا تھی پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ غَيْرًا لِلْمُجْرِمِينَ کہنے لگا اے میرے رب جیسے تُو نے مجھ پر یہ کرم کیا میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا گویا آپ کو سمجھ آگئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے ان پر رحم فرما دیا ہے چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے خلاف رہیں گے تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے جیسا کہ آیت اٹھارہ میں آتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقْقَبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينَ صبحی صبحہ درتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے موسا نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو تو سری گمراہ ہے مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی تب آپ نے فرمایا تو تو جھگڑالو آدمی ہے تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں تب وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا کہ موسا کیا جس طرح تُو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے اس کی اس بات سے موسا علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا اس وقت آپ کے پاس آل فرون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا وہ موسا علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا اس کا ذکر آیت بیس میں آیا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ يَسْعَاءَ قَالَ يَا مُوسَىٰ اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِغُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسا یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تو فوراں چلا جا مجھے اپنا خیرخا مان اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں جلدی کر یہاں سے نکل جا آپ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ فیرون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا اس کے علاوہ فیرون کے قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں وہ آپ سے بغض رکھتے تھے اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے مصری آپ کی تلاش میں تھے فیرون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیئے تھے ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے یہ دعا مانگ رہے تھے اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لیں اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی آپ کو راستہ بھی دکھایا آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں بس آپ جنگل میں چلتے رہے چلتے رہے آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے اس طرح آپ مدین پہنچ گئے آپ سن چکے ہیں مدین اللہ کے نبی شویب علیہ السلام کی بستی تھی اس وقت شویب علیہ السلام کافی بوڑے ہو چکے تھے اور یہ واقعات شویب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں کسی کے پاس بکری ہے کسی کے پاس اونٹ ہے انہوں نے حوز بنا رکھے ہیں وہ کونے سے پانی نکال کر ان حوزوں میں ڈالتے ہیں مال مویشی کے لیے الگ حوز ہیں اور انسانوں کے لیے الگ حوز ہیں آپ نے بہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریوں تھی وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھی ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں آیت تیس میں ہے مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں یہ کیا معاملہ ہے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہیں آیت تیس میں آتا ہے وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہیں واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے اس لیے ان کے موں سے پتوں کی بو آتی تھی لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے بھوک شدید تھی عذیت بھی بہت پہنچی تھی لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کی الفاظ سن لیے دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے جیسا کہ آیت پچیس میں ہے اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی عجرت دینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے وہ عورت مارے حیاء کے چھپ رہی تھی یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے کوئی موڑ مڑنا ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے اس طرح وہ گھر تک پہنچے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شویب علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے شویب علیہ السلام نے ان سے فرمایا قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الْوَالِمِينَ کہنے لگے اب نڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پالی اس وقت دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينَ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابباجان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو پھر شویب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا تیہ کیا جائے قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ اِحْدَبْنَ تَيَّهَاتَيْنِ عَلَاءً تَأْجُرَنِي سَمَانِيَ حِجَج اس نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ساتھ ہی فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے یعنی آٹھ سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے اس کے بعد کے دو سال کا آپ کو اختیار ہے اگر آپ خوشی سے دو سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے جیسا کہ آیت ستائیس میں ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقْ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے شعب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت اٹھائیس میں ہے موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں آٹھ سال پورے کروں یا دس سال مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی آپ نے فرمایا انہوں نے دس سال پورے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دس سال پورے کیے یعنی اپنا آہد پورا کیا اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں اپنی والدہ اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے مطلب یہ کہ دس سال پورے کر لیے اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے کسی سے پوچھنا چاہتے تھے رات سرد تھی سردی پورے زوروں پر تھی ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا انہیں آگ کی تلاش تھی اللہ تعالیٰ سورة تاہہ آیت نو تا دس میں فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ اِذْ رَآَا نَا رَا تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھی موسیٰ علیہ السلام کو دور بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں اور رات انتہائی سرد اور تاریخ تھی اور یہ سب تقدیرِ الٰہی ہے وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریخ اور سرد بنایا تھا اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ دکھائی دی ہے بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شولے نکل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا پھر انتہائی قریب چلے آئے تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی یہ آواز اللہ سبحانہ وتعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی سورہ تعاہ آیت گیارہ اور بارہ میں ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْغَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تُو اپنے جوتے اتار دے اس لیے کہ تُو پاک میدان توا میں ہے سورہ تعاہ آیات تیرہ تا سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَطِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اِنَّا السَّاعَ تَآتِيَةٌ أَكَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَا اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے سورة القصص آیت تیس میں ہے فَلَمَّا أَتَا لُوْدِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَى پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیئے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا پھر پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اے موسیٰ تیرے ازدائے ہاتھ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جواب دیا کہ یہ میری لاتھی ہے اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی نیچے گرائی وہ سامب بن کر دوڑنے لگا سورة القصص آیت اکتیس میں یہ ذکر یوں آیا ہے اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاتھی ڈال دو پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سامب کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹ پھیر کر نہ دیکھا ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی یا موسیٰ اقبل ولا تخف انکہ من ال آمینین اے موسیٰ آگیا در مت یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے اسی طرح سورة تعاہ آیت اکیس میں فرمایا فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لیں ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی محترم سامین ادھیہ مقدس وادی سن رہے تھے جادو گروں سے مقابلہ میں آپ یہ سنیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور موجزات فیرون کو دعوت توحید کا حکم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی التجاہ پر حارون علیہ السلام کی منصب نبوت سے سرفرازی فیرون کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فیرون پر اتمام حجت فیرون کا جادو گروں کے ذریعے مقابلے کا چیلنج سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کا آمنہ سامنا جادو گروں کی شکست اور قبول اسلام فیرون کی جادو گروں کو دھمکیاں اور جادو گروں کا اللہ پر توقل کامل قوم فیرون کے ایک مومن کا اعلان حق اور درباریوں کا کفر و اناد بنی اسرائیل کو سبر کی تلقین اور آل فیرون کیلئے بددعا